Another module of the chapter number 3 Distinguishing Features of Islamic Economic System Is the superiority of God-made laws over man-made laws کہ قدرت کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ بالت رہیں ان قوانین سے جو انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اس لیے کہ انسان جو قوانین بناتا ہے وہ depend کرتا ہے practices پر کہ جب اس کو practice میں لائے جائے گا تو نہیں معلوم کہ کس قانون کے outcomes کیا ہوں گے اس کے consequences کیا ہوں گے مگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ وہ علیم ہے اور وہ خبیر ہے وہ عزل سے ہے اور ابتک رہے گا جب یہ کائنات نہ تھی تب بھی اس کا وجود تھا اور جب یہ کائنات موجود ہے تب بھی اس کا وجود ہے اور جب اس کائنات کا وجود نہیں ہوگا تب بھی وہ موجود ہوگا جس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا لپیٹ دیا جائے گا یہ پورا نظام اس دن بھی اس کی ذات باقی رہے گی ایسی ذات جب کوئی قانون دے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو conditional کر دیں practices کے ساتھ کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسے implement کریں اگر اس کے اچھے benefits ہوئے تو یہ رہے گا اور اگر اچھے benefits نہیں ہوئے تو یہ قانون نہیں رہے گا so this is overall the outcome of this module god made laws are superior because of the following facts fact number one god is above class status fact number two god is above racial prejudice and this is the third fact جہاں اللہ تبارک وطالہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کائنات کو انہوں نے تخلیق کیا تو اس کائنات میں اس دنیا میں جب اپنی مخلوقات پیدا کی تو وہ ان میں کچھ ایسی چیزیں رکھیں کہ جس سے وہ survive کر سکیں اس دنیا کو بھی اسی نے تخلیق کیا اور اس میں موجود جتنی مخلوقات ہیں اس کو بھی اسی نے تخلیق کیا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ تخلیق دنیا کی کسی اور خدا نے کی کسی اور ذات نے کی اور انسان کی تخلیق کسی اور ذات نے کی اور جس انسان کو اس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا تو یہ معلوم نہیں تھا بھیجنے والے کو کہ یہاں پر اس کا survival ممکن ہے یا نہیں ہے بلکہ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تبارک وطالہ جہاں اپنی مخلوقات ان کی capability اور ان کی capacity کو جانتے ہیں اسی طریقے سے وہ اس کائنات کے بارے میں بھی بہت خوب جانتے ہیں جسے اس نے تخلیق کیا God made laws will be just and based on fully informed decision as I have discussed it earlier کہ اللہ تبارک وطالہ کے بنائے ہوئے اور ہمیں دیے ہوئے جو قوانین ہیں وہ انصاف پر مبنی ہیں وہ انسان کی capability کے مطابق ہیں ایسا نہیں کہ انسان کو کوئی ایسا حکم دے دیا گیا ہو جس کی بجا آوری کی صلاحیت اس میں موجود نہ ہو جب معاملہ اسی طرح ہوگا تو ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک وطالہ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین سے بالتر اور کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں موسیقی